سر سید مند خان 1817 قدیلی کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق حضرت امام حسین علیہ السلام کے نسل سے آپ کا دادا جواد الدولہ سید حادی قاضی لشکر کے عوضے پر فائز تھے جبکہ آپ کے نانا بیر الدولہ امین الملک خاجہ فرید الدین احمد اسٹ انڈیا کمپنی کے قائم کردہ مدرسے میں سپریڈنٹ تھے آپ کے نانال حضرت شاہ علیہ السلام کے بوتش عبدالعزیز کے موت تک تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خاجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی آپ کے والد ایک بزرگ تھے نانا کی حویلی میں اس کی شان ہی نرالی تین برس کی عمر میں اس نے گھر کے بڑے ملازم کو تھپڑ مار دی سیر کرنے نکلتا ماں کو پتا چلا تو سبت کھفا ہوئی اور فوراں ہرن کر جانے سے حکم دے دیا واپسی کی ایک ہی شرط رکھی کہ وہ ملازم سے معافی مانگی معافی مانگنے کے بعد گھر واپس ہوئی مگر اس موقع پر اسے احساس ہو گیا کہ اس کے سب انسان برابر ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی ایک جیسے ہوتے ہیں ماں نے اسے ہمیشہ سچ بولنے کا سبق دیا تھا وہ اپنے والد میر متقی اور والد عزیز و نصاب بیگم کے ہمارا اپنے نانا خاجہ فرید الدین کے حویلی میں رہتا تھا ابتدائی تعلیم کے دوران آپ نے قرآن پاک اور عرقی فارسی عدب کا مطارق کیا اس کے علاوہ آپ نے ساب طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے خاللو مولوی خلیر اللہ سے عداتی کام سیکھا اور بعد اٹھارہ سو سنتیس میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی فرائد سنبھا لے عملی زندگی کے آغاز میں ریڈر مقرر ہوئے اس کے بعد نائب منشی اور ججد بنے سر سید منخان کو بچمن میں تعلیم کے حصول میں کوئی خاص تلچسپی نہ تھی جوانی کے عالم میں اکثر علمی مجالس میں شریک ہوتے جہاں آپ کو گالب جیسے عظیم شاعر سے استفادہ کرنے کا مقامل ہے سر سید منخان کو مہلیہ دربار سے جوادل دولا اور عارف جنگ جیسے خطابات دیئے گئے سر سید منخان کے والد اٹھارہ سو اٹیس میں انتقال کر گئے وہ پورے گھر کی ذمہ داریوں کے کندوں پر آ پڑی بعد انہوں نے ملازمت کی تلاش کی اس زمانے میں دیلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور دربار مغلیہ دونوں کو انتظامی دفاتر میں کام کر رہے تھے اٹھارہ سو اٹھارہ انتالیس میں سر سید کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت میں سر رشتہ دار کی معمولی آسامنے پر کام کرنے کا موقع گئے اٹھارہ سو اٹھاریس میں انہوں نے منصف امتحان پاس کیا جس کے بعد سنبھر اٹھارہ سو اٹھاریس میں انہیں منصف قرار کیا ہے میند اور ایمان تاریسے ترکی کرتے ہوئے اٹھارہ سو چھتاریس میں آپ دیلی میں صدر امیل مقرر ہوئے اس دوران خیال آیا کہ دیلی کی تاریخی امارتیں تباہ حالی کا شکار ہیں اور یہ جب بالکل ختم ہو جائیں گی تو کسی کو یاد بھی نہ ہوگا ہمیں یہاں تاریخی اعادار امارتیں موجود تھیں اس حال آتے ہی انہوں نے کریا کریا گھن کر ایسی امارتوں کا جائزہ لیا اور اس کا حال لکھ کر کتاب شائع کرائی اس کتاب کا نام اثر اور سنا دید ہے اٹھارہ سو اٹھاریس میں آپ کو صدر امیل اور صدر صدور کے عہدے پر ترکی دے کر مراد آباد دائینات کیایا مراد آباد میں قیام کے دوران آپ نے کتاب دکشی اللہ بجنور لکھی جس میں آپ نے نہای تفصیل سے انواقیات کا ذکر کیا جب آپ بن جنور میں سرکاری ملازمت کے سلسلے میں متین تھے تو اس وقت اٹھارہ سو ستابن کی جنگ آزادی برپا ہوئی بہت سے انگریز مردوں اور اردوں اور اوچوں کی جانیں بچیں جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جاگیر پیش کی جسے آپ نے قبول کرنے سے نکار کیا سر سید منخان کو نبی کریم سے بے پناہ عشق تھا سر سید منخان نے مسلمانوں کے خلاق کے لیے سینٹیفی سوسائیڈی قائم کی علیگرڈ انسٹیٹوٹ نکالا اور رسالہ تحضیب الاخلاف جاری کیا سر سید منخان کا بڑا کارنام علیگرڈ میں ایک تعلیم ادارے کا قیام تھا اس کا خیال انگستان کو سفر کے دوران آیا انہوں نے ترکی آفتہ قوام کے ہر فرد کو تعلیم سے جڑا ہوا دیکھا اور اپنی قوم کو تعلیم سے دور پھر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو بڑی تعلیم اور ادارے بنانے کے لیے تعلیم کے طرف راگب کرے انگلستان میں تفریق کے بجائے وہاں کے تعلیمی داروں اور ان کے تعلیمی نظام کا بھی گور مشاہدہ کیا سرکاری ملازمت سے مستقف سطھ لے کے انہوں نے اٹھارہ سو پچھتر میں علیگرڈ نے ایم او اسکول قائم کیا جو دو سال بعد کالیج میں تبدیل ہو گیا اس تعلیمی ادارے میں اسلامی اور سیاسی شغرب دار کرنے کے لیے سر سید امن خان نے جدید تعلیم کی حصول پر زور دیا کالیج میں نماز کی پابندی لازمی تھی اگلے کلاس میں جانے کے لیے دینیات کا احتیان پاس کرنا بھی ضروری تھا بعد میں درس قرآن کا مضمون بھی لازمی ہو گیا بس مباعثے اور تقریر کے لیے محول کو سازگاہ بنایا گیا سر سید امن خان کے بعد یہ کالیج اونسی بنا اور کوئی اسے رہنما تیار کیے جنہوں نے آگے چل کے پاکستان کی آزادی کے لیے دن رات کام کیا اس میں علی برادران کے نام نمائیا ہے اس تعلیمی ادارے کو قائدی اظم احمد علی جنان نے اس مسلمانوں کا اصلاح خانہ مقرار دیا کالیج کے قیام کے بعد سر سید امن خان نے آلیگیا احمد ایڈوکیشن کانفرنٹس قائم کی جس کا مقصد ہندوستان بھر کہ مسلمانوں کی تعلیم مشکلات حل کرنا تھا سر سید امن خان نے کانگریز کے خلاف تقریر بھی اسی پلیٹ فارم سے کی تھی اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو ہندو اور انگریزوں کی گولانی سے آزادی دلانے والے ملک کی تنظیم آلیگیا مسلمی کا وجود بھی انیس سو اچھائے میں اسی کانفرنٹس کے کلاس میں عمل میں آیا تھا سر سید امن خان کو دو قومی نزدے کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے سر سید امن خان زندگی بھر مخالفین کے حدف تنقید رہے مگر حالات نے ثابت کیا ان کے ہر قومی کام مسلمانوں کی ترقی اور بقا کا زامن بنا پاکستانی کے آزادی تحریک میں علی گرڑ کے طلبانے میں بھی بھرپور حسالیہ تھا بعد میں ان کے کاموں کی تعریف اپنوں اور غیروں نے کی علامہ اقبال نے فرمایا تھا آج اس حقیقت کا اطراف کرتا ہوں کہ نصف صدی قبل سر سید امن خان نے مسلمانوں کے لیے جو راہی عمل اختیار کی تھی وہ صحیح تھی علامہ اقبال کے اصطاد بکول وہ ایک وقت میں سلام کے محقق کے علم کے حامی سماجی کارکن سیاست دان مصنف اور مضمون نگار تھے وہ ایک عالم کی طرح گوشتہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی تحریروں سے لوگوں کی دل اکسانے کے بجا اعلانیاں دنیا کے سامنے لوگوں میں ان کے حبر بنکے رہے سر سید امن خان ستائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھابن کو انتقال کر گئے اور علی گرڈ یہ ان کا آخری آرام گا بنی